ہم ابھی گیا کے ایک ایسے ہسپتال میں موجود ہیں جو سرکاری اسکول میں چلتا ہے یہاں پر کسی انسان کا علاج نہیں ہوتا بلکہ کتابوں کی مرمتی ہوتی ہے ان کی دیکھ بھال ہوتی ہے اس کا کئی فائدہ ہے ایک یہ کہ کتابوں کی مرمتی کر کے دوسرے بچوں کو دے دیا جاتا ہے جن کو کتابوں کی ضرورت ہوتی ہے دوسری یہ چیز کے اس میں قدیمک وغیرہ نہیں لگتا اور یہ کام جو ہے اسکول کے جو طالبات ہیں وہ کرتی ہیں ہم یہاں ڈیہری کے اسکول میں موجود ہیں یہاں پر جو ہے بچے جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر جو بچیاں ہیں وہ کتابوں کی مرمتی کر رہی ہیں یہ زیلا کا پہلا انوکھا اسکول ہے جہاں پر یہ کونسپ لائی گیا ہے اور بچوں کو کتابوں کے طریقے ایک طرح سے کہیے کہ اس کی دیکھ بھال اور اس کی حفاظت کرنے کے طور طریقے بھی سکھائے جاتے ہیں یہ سارا کام یہاں کے اسٹرین کرتے ہیں ہم یہاں پر موجود ہیں اور یہاں کے ایک ٹیچر ہیں ہم ان سے بات کریں گے کہ آخر وہ یہ کونسپ کہاں سے لائیا اور کس طرح سے لائیا ہے اور اس کو لانے کے پیچھے کا مقصد کیا ہے ہم ان سے جاننے کی کوشش کریں گے پہلے یہ بتائیے کہ یہ جو آپ نے لائیا ہے وہ کیوں اور کس وجہ سے یہ شروعات کی گئی ہے ہسپتال اور نام کیوں دیا گیا جیسا کہ نام سے جانکاری ہوتی ہے ہسپیٹل تو ہسپیٹل میں یہاں پہ بچے جو ہیں جو ہمارے پھٹے یا جو پرانے بکس ہوتے ہیں جن کا استعمال نہیں کیا جا رہا تھا تو ہم لوگ کے دماغ میں یہ بات آئی کہ بہت سارے ایسے بچے ہیں جن کو کتاب نہیں مل پاتی ہے کیونکہ سرکار کی ایسے بھی وستہ ہے کہ سمیہ سے بکس جو ہے سے بچوں کو نہیں مل پاتا ہے اور بکس آتے بھی ہیں تو پریابت سانکھیام نہیں ہوتے ہیں تو ہم لوگوں کے دماغ میں یہ بات آئی کہ کیوں نہیں یہ جو پرانے کتاب ہیں ان کو استعمال کرنے لائک بنا دیا جائے اور اس استعمال کرنے لائک بنانے کے بعد پھر بچوں میں یہ بار دیا جائے اسی سوچ کے ساتھ بک ہسپیٹل کے سروعات کی گئی اور اس میں ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ جو پھٹے قرآنیں جو انیوجڈ بکس ہوتے ہیں ان کو مرمتی کر کے بچوں سے اس کا مرمتی کرا جاتا ہے اور مرمتی کرا کر کے بچوں کو پھر اس کتاب کو دے دیا جاتا ہے جسے کہ ان کے کتابوں کی پورتی سمیہ سے ہو سکے اور بچے اس کا لاب اٹھا سکے یہ جیسے کہ سرکاری سکولوں میں جو سرکار کی طرف سے کتاب دی جاتی ہے وہ وقت پر نہیں پہنچتی جس کی وجہ سے بچوں کو پریشانی ہوتی ہے تو یہ کتابوں کی مرمتی کرنے کے بعد جن بچوں کو ضرورت ہوتی ہے ان کو دینے میں کتنی آسانی ہو گیا اور ان کا وقت پر کتنا جو کلاس ہوگا کتنا فائدہ مند ہوگا جی آپ نے صحیح بولا کہ جیسا پہلے بھی ہم نے بولا کہ کتابیں جو ایسا صحیح سمیہ پہ نہیں مل پاتے ہیں اس سے کیا ہوتا ہے کہ جو ہم لوگ کا سیسن ہے وہ اپریل سے سٹارٹ ہوتا ہے اور کتابیں میں جون یہاں تک کبھی کبھی جولائے گاست ماہ تک کتاب پہنچ پاتی ہیں تو ایسے پرستیدے میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو ہمارے پاس جو کتابیں ابلیول ہیں اس کتاب کو ہم سمیہ سے ہی دے کر کے سمیہ سے ہم بچوں کو پڑھا سکے اور اس کا لاب دلا سکے تاکہ ان کا سمیہ جو ہے دو مہنہ تی مہنہ جو سفر کرتا وہ سفر نہ ہو سکے اس کا جو خرچ آتا ہے وہ کون بیئر کرتا ہے اس کا خرچ جو ہے جو ہم لوگ بیدیالہ پریوار ہیں بیدیالہ پریوار کے جتنے بھی سدیہ سے ہیں اس کا ہم لوگ اٹھاتے ہیں اور یہ سارے کتاب جو ایسے ابھی تک جن بچوں کو نہیں دی گئی تھی یہ سارے کتاب لاب حق اب ہرنے پرسنٹ بچوں کو اپلاثت کرا دی گئی ہے یہ تھے یہاں کے ٹیچر راکیس کمار صاحب جن کا کانہ تھا اس کے ذریعے جو ہے بچوں کو کتابیں بنا کر مرمتی کر کے دوسرے بچوں کو دیا جاتا ہے تاکہ ان کی پڑھائی میں کوئی اثر نہیں ہو یہاں پر جو بچیاں ہیں ان سے بھی بات کریں گے کہ کس طرح یہ ان لوگ کے ذریعے کام کیا جا رہا ہے ہم لوگ جو بک فٹے پرانے رہتے ہیں ان کو مانگواتے ہیں بچوں سے اور بچوں سے مانگوا کر اس کو بک کو مرمت کرتے ہیں اس کا جو فٹے پرانے رہتے ہیں اسی کو جلد لگاتے ہیں اور جلد لگا کر وہی اپیو کے لائک بنا دیتے ہیں اور پھر بک بینک میں جمع کر کر اسے بچوں کو دے دیتے ہیں تو یہ جو بچے کتاب لگ کر دیتے ہیں اس کا پورا انٹروی اپلے کرتے ہیں ہاں اس کا ریجیسٹر ابھی بنا نہیں لیکن ہیٹ سر بولے تھے کہ بنا دیں گے تو اس سے کیا فائدہ ہوگا اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ جو بچوں کے پاس وہاں سے بک نہیں ملے ہیں وہی بچوں کو بک مل جائیں گے تو یہ کام کر کے اچھا لگ رہا آپ لوگوں کو ہاں بہت اچھا لگ رہا کیونکہ ہم لوگ دوسرے کو مدد کر رہے ہیں میں بک مدد کرتے ہیں جو جس یہاں 50% بچوں کو بک مل چکا ہے اور کچھ بچے کو نہیں ملے جو وہاں سے سرکار کے دوارے بک آتا ہے وہ سب بچے کو نہیں ہو پاتا تو فٹے پرات نے بک کو ہم لوگ جل لگا کر بچوں کو دیتے ہیں اور اسی کی ضرورت سے بچوں کو پڑھتے ہیں اسے ہم لوگ جل لگا کر رکھتے ہیں تو اس کو کبھار کرنے کے لیے سر ایک ٹھوٹ لائیں گے مطلب جل دے لگانے والے ایک ہاتھیں اور ایک آلواری لائیں گے جو لگا دیں گے لائبری میں اور اس میں ہم لوگ جل جو لگاتے ہیں وہ بوک رکھیں گے بوک ارسپیٹر ایک اگرست سے کہہ رہی ہے اچھا لگتا ہے یا کام لائنے بہت اچھا لگتا ہے اور جو بوک جو فٹا ہوتا رہتے ہیں جو بچوں کو بھی دیتے ہیں تو بچوں بھی پھوس ہو جاتا ہے اور اسے ہی سمیہ پر سمیہ پر پڑھا ہی ہو جاتی ہے اس اچھا لگتا ہے اور جو جس کے پاس بوک بنایا ہے وہ یہاں سے بھی جو مارا مارا آتا ہے اس پر دے دیتا ہے بچوں کے پڑھنے کے لئے یہ گیا کہ ڈیوری میں اسکول ہے جہاں پر بوک ہسپیٹل کھولا گیا ہے اور اس کا مقصد یہی ہے کہ پرانی کتابوں کی مرمتی کر کے اگلے کلاس والے بچوں کو وہ کتاب دے دی جائے تاکہ ان کی وقت پر جو کلاس ہے تعلیم ہے وہ شروع رہے کتابوں کی وجہ سے ان کی تعلیم متاثر نہیں ہو یہی اس کا کونسپٹ ہے یہ گیا کا پہلا اسکول ہے جہاں پر بوک ہسپیٹل کھولا گیا ہے اسے لوگوں کی طرف سے ستائش بھی کی جا رہی ہے اور خاص کر محکمہ تعلیم کی طرف سے اس کو کافی سراہا گیا ہے کہ اس طرح سے سبھی اسکول اگر کرتے ہیں تو جو بوک سوٹیج کا معاملہ پیش آتا ہے اور وقت پر جو کتابیں نہیں ملتی ہیں وہ بڑا سہارا یہ اس طرح کے کام سے ہو سکتا ہے ای ٹی وی بھارت کے لیے گیا سے سرطاج احمد